اسلام علیکم دوستو میں حکیم شاہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یونانی گیان دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دماغی کمزوری اور خاص طور سے ڈپریسن جیسی کنڈیشن چنتہ تناؤ گھبرہت اس طرح کی جو پریشانیاں ہیں اس کے علاوہ کسی بھی چیز پر فوکس نہیں کر بانا یا بھونلے کی سمسیاں اس طرح کی جو پریشانیاں ہیں بہت سارے لوگ اس بارے میں پریشان ہیں بہت سارے لوگ اس بارے میں کمنٹ کرتے ہیں اس طرح کی سمسیاں ہیں تو اس کے اس طرح کی پریشانیوں کو لے کر ہمارا یہ ویڈیو خاص ہے لیکن میں نے اس ٹوپک پر بہت سارے ویڈیو بنائے ہیں بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں جو چیزیں میں بتاتا ہوں وہ جاتو کھمیرے کی فوم میں ہوتی ہیں جن کے اندر شکر و سائد کا استعمال ہوتا ہے یا پھر ماجون کی سکل میں ہوتی ہیں جنہیں شگر کے جو مریض ہے ڈائیبیٹیج کے جو مریض ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو آج کا ویڈیو خاص طور سے ان لوگوں کے لئے جو شگر یعنی ڈائیبیٹیج سے پریشان ہے ساتھ ساتھ یہ پریشانی ہو گئی ہیں دماغی پریشانی دل پہ دماغ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے شریر کمزور ہو گیا ہے اور ڈائیبیٹیج بھی ہے ساتھ میں تو اس طرح ہی کنڈیشن میں کن کن دواہو کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دماغ آپ کا کمزور ہو گیا ہے چنتہ تناؤ گبراہٹ بیچے نہیں جیسی کنڈیشن رہتی ہے دل بہت زیادہ کمزور ہے پالپیٹیشن دل کی گبراہٹ رہتی ہے دل تیجی سے دھڑکنا یا بہت زیادہ کم دھڑکنا اس طرح ہی کنڈیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ بلیڈ پریشر آپ کا بڑھنے لگا ہے اگر کلسٹرول کے قارن بڑھ رہا تو دوسری سمسیہ ہے نہیں اگر آپ کو نورملی بلیڈ پریشر بڑھتا ہے کلسٹرول نہیں ہے تو تب اس طرح ہی کنڈیشن میں آپ یہ دوائی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں تین طرح کی دوائی میرے پاس میں ہے جو میں آپ کو اس ویڈے میں بتانے والا ہوں اور بہت ہی جبردست اور ایفیکٹیو ریزلٹ آپ کو جہاں ان تینوں دوائیوں کے دیکھنے کو مل جائیں گے تو سب سے پہلی دوائی کی بات میں کر لیتا ہوں یہ ہے نیوشم کمپنی کا عبریشم ٹیبلیٹ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا خمیرہ عبریشم اور خمیرہ عبریشم حکیمر صدوالا جو کی ایک کلاسیکل دوائی اور مشہور اور فیمس دوائی ہے یونانی کی خاص طور سے دل نماغی پریشانی کو لے کر تو اسی طرح کی یہ آپ کو ٹیبلیٹ فورم میں مل جاتا ہے اس کے اندر ٹیبلیٹ ہوتی ہے گولی ہوتی ہیں تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں فورمولا اسی سے ملتا جلتا ہے اسی طرح کا ہوتا ہے عبریشم اس کا جوجہ خاص ہوتا ہے تو یہ جو ٹیبلیٹ ہے نیو شما اس کو بناتی ہے اور کافی زیادہ ایفیکٹیو دوائی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں صوبے سامے کے گولی اس کی استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ میں یا پانی کے ساتھ میں اب اگلی جو دوائی ہے دوستو میرے پاس میں یہ ہے جو کافی زیادہ فیمس ہے دماغی پریشانی کو لے کر لرننگ میں فوکس نہ کر بانا کونسنٹریٹ کی کمی اور ایک آگرطہ کی جو شکتی ہے دماغی وہ کمزور ہو گئی ہے پڑھنے میں دماغ کمزور ہو گیا ہے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اس طرح کی کنڈیشن ہے تو یہ کافی ایفیکٹیو کام کرے گی اس کو آپ ایک ٹائم لے سکتے ہیں تو یہ تیسری دوائی ہے میرے پاس میں وہ ہے برہمی برہمی ٹیبلیٹ جو ہے خاص طور سے بدھی بردک اور اسمند سکتی کو بڑھانے والی ہوتی ہے اور یہ آپ کی یاردازت کی کمزوری کو بھی دور کرے گی اور آپ کی جو پڑھنے کی جو سکتی ہے اس کو مجبوط کرے گی پڑھ کر بھون لے گی سماسیہ اس طرح کنڈیشن میں بھی کافی زیادہ فائدہ من ثابت ہوگی اب ان کو استعمال کیسے کریں گے میں نے آپ کو ڈوز بتا جاتا ہوں دیکھیں آپ اس کو دونوں ٹائم استعمال کر سکتے ہیں صوبہ و سام دونوں ٹائم استعمال کر لیجئے اور ان دونوں ٹیبلیٹ کو صرف ایک ٹائم آپ اس کو دو پیر میں دونوں میں سے ایک ایک ٹیبلیٹ جہ لے سکتے ہیں اس کو صوبہ سام خمیراب ریشم دونوں جو ہے ایک ایک ٹیبلیٹ صوبہ سام دودھ کے ساتھ میں پانی کے ساتھ میں لے سکتے ہیں اور یہ دونوں ٹیبلیٹ کے میں سے ایک ایک ٹیبلیٹ جہ آپ دو پیر میں کھانے کھانے کے بعد میں استعمال کر سکتے ہیں یہ طریقہ ہے اگر آپ کو ڈائیوڈیج کی سمجھ چاہیے اگر آپ کو ڈائیوڈیج نہیں ہے تو نورمل میں نے ان ٹوپک پر ویڈیو بنایا ہوا پہلے سے آپ دیکھ کر جائے کوئی جو خمیرے ہوتے ہیں جسے خمیراب ریشمہ کی برسط والا خمیراب گاؤزون امری جوار والا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خمیرے ہیں وہ دماغی اور دل کی پرشانیوں کے لیے تو وہ استعمال کر کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر ڈائیوڈیج ہے اگر آپ کو شگر کی پرشانی ہے تو یہ ٹیبلیٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریجلٹ دیکھنے کو مل جائیں گے اب کتنے دن استعمال کرنا چاہیے اس طرح کی پرشانیوں کے لیے دیکھیں آپ کو کم سے کم ایک سے ڈیڑھ مہینہ یا دو مہینہ استعمال کیجے گا تو اچھے ریجلٹ ملیں گے کیونکہ آئرویدی کروینا نہیں دوائیوں آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں اور یہ اندر سے آپ کو کام کرتی ہے دھیرے دھیرے آپ کو بہتر بناتی ہیں تو لیکن بات کر لیتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں دیکھیں سائیڈ ایفیکٹ کے میں بات کرتا ہوں تو نورمل جو میں نے ڈوز بتایا اس ڈوز میں لیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ ہر بل جڑی بوٹیوں سے بنی دوائی ہوتی ہیں اگر صحیح ڈوز میں ان کو لے جائے تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان ان کا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو کافی زیادہ ایفیکٹیو ثابت ہوگی آپ کے لئے اگر آپ کو دل اور دماغی پریشانی ہے اور ڈائی بیڈیج کے ساتھ میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں اس طرح ہی کنڈیشن ہے تو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ تھا ویڈیو دوستہ ہمارا خاص طور سے ڈائی بیڈیج کے مریضوں میں جو دل اور دماغی پریشانی ہے اس کو لے کر اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا